السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دس صورتیں صحیح کرانے کا سلسلہ چل رہا ہے آٹھ صورتیں صحیح کرائی جا چکی ہیں جن بھائیوں نے اب تک وہ صورتیں صحیح نہیں کری ہیں تو لنک دسکرپشن میں دے دیئے گیا ہے اس کو چیک کر لیں اور اپنی پچھلی آٹھ صورتیں ٹھیک کریں جو ہمارے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں تو آج ان کی صورت نمبر نائن صحیح کرانے جا رہا ہوں سنیے گا اور صحیح کرنے کی کوشش کریے گا جب انشاءاللہ یہ دس صورتیں ٹھیک ہو جائیں گی تو اس کے بعد انہی دس صورتوں کا ترجمہ اور مطلب یعنی تفسیر بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جائے گی میری کوشش صرف اتنی ہے کہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو کسی بھی فرقے سے لیکن بھائی وہ اپنی نماز ٹھیک کر لے اپنا قرآن صحیح کر لے اپنی صورتیں صحیح کر لے اور کیونکہ اللہ رب العزت یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھئی تو کون تھا آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تو کون تھا قبر میں جو تین سوال ہوں گے وہ یہ نہیں پوچھا جائے گا تو کون تھا قبر میں تو یہ پوچھا جائے گا مَا رَبُّك مَا نَبِيُك مَا دِينُك آخرت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا تو نماز اچھی نکلی تو سارے عامال اچھے نکلیں گے نماز خراب نکل گئی تو باقی سارے عامال بھی مشکل میں پڑا جائیں گے تو میری کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو پہلے وہ اپنی نماز ٹھیک کرے پہلے وہ اپنا قرآن ٹھیک کرے پہلے وہ اپنا کلمہ ٹھیک کرے پہلے وہ نمازوں کی سنت نماز کے فرائض نماز کے واجبات یہ ٹھیک کرے بعد کے اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن خدا کے لئے اپنی نمازیں ٹھیک کر لیں اب نمازوں کا معاملہ بڑا سخت ہے آخرت کے میدان میں اور نماز کا بیس نماز کا جو بیس ہے وہ ہے قرآن مجید ہماری صورتیں صحیح ہوں گی تو نمازیں ٹھیک ہوں گی ہماری الحمدو ٹھیک ہوگی تو نماز ٹھیک ہوگی نماز کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہوگا تو نماز ٹھیک ہوگی کیونکہ نماز بنتی ہی اسی سے رکو کی تسبیح سجدے کی تسبیح کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے یہ ساری چیزیں جب ٹھیک ہوں گی تو نماز ٹھیک بنے گی اور نماز کے اندر ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں وہی گڑھ بڑھیں تو پھر نماز کا ثواب بھی کم ہوگا اور ہم پتہ نہیں وہ نمازیں قبول ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی تو میرا اسی چیز پر فوکس ہے کہ بھائی میرے سب مسلمان بھائیوں کی نماز ٹھیک ہو جائے قرآن صحیح ہو جائے صورتیں صحیح ہو جائیں تو آج میں صورت نمبر نائن صحیح کرانے جا رہا ہوں سنیے گا اور صحیح کریے گا جن بھائیوں کے پاس قرآنیں وہ قرآن لے کے بیٹھ جائیں پارے لے کے بیٹھ جائیں اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کریم پر دیکھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ دیکھیں یہاں بڑا قاف ہے قل میں نے بتایا تھا کہ بڑا قاف کی نشانی یہ ہے کہ اس پر دو نقطے لگے ہوتے ہیں قل تو حلق سے نکلے گی بار بار آپ پریکٹس کریں گے تو یہ نکلنے لگے گا قل اعوذ ہم اس میں غلطی کیا کرتے ہیں قل اعوذ اعوذ نہیں قل اعوذ اعوذ کرتے ہیں نا کچھ لوگ یہ بھی غلط ہے قل اعوذ 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 ٹھیک ہے نا برب الفلق پہلی آیت ہو گئی قل اعوذ برب الفلق من شری میو شری یہاں نون کی آواز جو ہے وہ ناٹ میں جائے گی میو شری میو شری ٹھیک ہے نا اور اگر کسی پر نہیں ہو پا رہا ہے تو اتنا پڑھ لو من شری لیکن بارحال پیو اگدم بہترین پرفیکٹ جو ہے وہ یہ ہے میو شری نون کی آواز جو ہے وہ ناٹ میں تھوڑی دیر روک کر پڑھیں آپ میو شری ما خلق دو آیت ہو گئی ہیں تیسری آیت وَمِن شری یہاں بھی نون کی آواز ناٹ میں جائے گی وَمِن شری غاسق اِذَا وَقَبُ اور آگے والی آیت وَمِن شر دیکھیں یہاں بھی نون کی آواز ناٹ میں جائے گی وَمِن شر نَفَّاسَاتِ شرن نفاساتی شرن نفاساتی کچھ لوگ پڑھتے ہیں شرن نفاساتی غلط ہے یہ وَمِن شر نَفَّاسَاتِ نَفَّاسَاتِ شرن تو یہ ہوگی نا ایزی ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے شرن جو اس سے آگے والا ورڈ ہے اس میں پرابلم ہے نَفَّاسَاتِ نَفَّاسَاتِ وَمِن شر نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَد اس میں غلطی کیا رہتی ہے فِي الْعُقَد فِي الْعُقَد نہیں فِي الْعُقَد عین الگ ہے عین پر شروع قابدال دبر قد عُقَد فِي الْعُقَد وَمِن شر اچھا اس میں جتنے بھی من ہیں من جتنے بھی من آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نون کی آواز ناک میں جائے گی وَمِن شَرِّ مَا مِن شَرِّ وَمِن شَرِّ وَمِن شَرِّ تو اس میں نون کی آواز ناک میں جائے گی تو وَمِن شَرِّ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَد وَمِن شَرِّ حَاسِدِ حَاسِدِ حَاقی آواز جو ہے وہ حلق سے نکلتی ہے حَاسِدِ اِذَا حَسَد ٹھیک ہے نا؟ انہیں دوبارہ پل رہا ہوں اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبُ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد تو یہ ہماری صورت ہو جاتی ہے کمپلیٹ اس کو آپ پڑیں اور بالوار انشاءاللہ کوشش کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی میری درخواست ہوئی ہے کہ بھائی میری جتنے بھی صورتیں میں ٹھیک کرا رہا ہوں اس کو مسلکی تعصب مسلکی نفرت کا چشمہ اتار کر آپ دیکھ لیں برائے مہربانی ٹھیک ہے میرے نفرت کرنے والے مجھ سے نفرت کریں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن خدا کے لئے صورتیں صحیح کر لیں نماز صحیح کر لیں مجھ سے آپ جو بھی جگڑا ہے بعض لوگ میرے خلاف کلپ بھی چل رہی ہیں یہ بھی چل رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن آپ نماز ٹھیک کر لیں آپ اپنا قرآن صحیح کر لیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مسلمان آخرت میں کوئی بھی مسلمان ہمارا کوئی بھی مسلمان آخرت میں اس کی آخرت سخت ہو جائے تو نماز صحیح کریے دوسروں کی کرائیے اور اللہ سے ہم سب مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ